موسیقی اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں افشا جمین پیش ہے اب تک کی اہم خبریں امریکہ میں تیر نومبر کو ہوئے صدارت انتخابات میں گنتی کا عمل ابھی جاری ہے ایک طرف جہاں ڈیموکرائٹک امیدوار جوسف بائیڈن فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں وہی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ مشیرگن اور پینسلوانیا میں بیلٹ گنتی کو روکنے اور جارجیا میں غیر حاضر بیلٹوں کی گنتی کو روکنے کے لیے عدالتی اقدامات پر عمل پیرا ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بیلٹ باکس انتخابی دن کے آخری طارق کے بعد پہنچا ہے جو بائیڈن کے مچموعی الیکٹورل ووٹ دو سو چونسٹھ ہو گئے اور جیتنے کے لیے چھے الیکٹورل ووٹوں کی ضرورت ہے جبکہ اب بھی پانچ ریاستوں کے نتائج واضح ہونا باقی ہیں ان ریاستوں کے ساٹھ الیکٹورل ووٹس ہیں جن میں ایک ریاست میں جو بائیڈن اور چار میں ٹرمپ کو بڑھتری حاصل ہے دوسرے طرف ڈونالڈ ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد دو سو چودہ ہے ڈونالڈ ٹرمپ نورت کے رول لینا اور جارجیا میں معمولی اکثریت سے آگے ہیں جبکہ جو بائیڈن نے مشیگن اور ویس کونسن کو اپنے ساتھ کر لیا ہے اب پانچ ریاستیں اس بات کا تہین کریں گی کہ امریکی صدارتی دور کون چیتا ہے صدارتی انتخابات کے نتائج میں ہو رہی تھا قیر کے پیش نظر کئی شہروں میں کشیدگی کے حالات بنے ہوئے ہیں کئی شہریوں میں ٹرمپ اور بائیڈن کے حامیوں کے درمیان پر تشدد جھٹ پانکی قبریں بھی آ رہی ہیں ٹرمپ کے بچھڑنے کے بعد سے ہی واشنگٹن ہاؤس کے پاس بلیک لائپز میٹر پلازا پر ہزاروں لوگوں کی بھی جمع ہو گئی ہے یہاں نہ صرف ٹرمپ کی ممکنہ ہارٹ پر خوشیاں منائی چاہ رہے ہیں بلکہ فلک شگاف نارے بھی بلند کیے چاہ رہے ہیں اسے کچھ ہی دوری پر ٹرمپ کے حامیوں کی موجودگی نے حالات کو کشیدہ بنایا ہوا ہے ٹرمپ کی موجودگو 4 o'clock in the morning and add them to the list okay it's a very sad it's a very sad moment to me this is a very sad moment and we will win this and as far as I'm concerned we already have won it so I just want to thank you and I want to thank all of our support but we're feeling good we're feeling good about where we are we believe one of the nets has suggested we've already won Arizona but we're confident about Arizona that's a turnaround we also just called it for Minnesota and we're still in the game in Georgia although that's not one we expected and we're feeling real good about Wisconsin and Michigan and by the way it's going to take time to count the votes we're going to win Pennsylvania I've been talking to folks in Philly Allegheny County Scranton and they're really encouraged by the turnout and what they see look you know we can know the results as early as tomorrow morning but it may take a little longer as I've said all along it's not my place that's the decision of the American people to go to the Bihar and in the 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 سے ایک کشتی پر چالیس ہزار افراد سوار ہو کر ندی کے دوسرے کنارے پر مکعی کی کاش کرنے کے لیے جا رہے تھے ندی کے بیچ میں کشتی پلٹ گئی یہ حاستہ کشتی پر زیادہ افراد کے سوار ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے مسٹر چکروتی نے بتایا کہ کشتی پر سوار افراد میں سے آٹھ لوگ کس طرح تیر کے کنارے پر آگئے شور مچانے پر مخامی افراد فوری طور پر مدد کے لیے موقع پر پہنچے اور ایک قاتون کی لاش کو ندی سے باہر کر دیا محلک کی شناک تین ٹنگا گاؤں کی سنینہ دیوی زوجہ کلبل یادو کی طور پر کی گئی ہے جس کی عمر پینتیس سال ہے واقعی اتناہ ملی نوگت شیہ کے سب ڈیویجنل افسر اکلش کمار اور بلوک ڈیولپمنٹ آفیسر پریانکہ بھی موقع پر پہنچ گئی ہے پولیس مقامی غوطہ خوروں کی مدد سے لاپتہ افراد کی فورس کی ایک ٹیم بھی بلائی گئی ہے وزیر بلدی نصف و نصف کیٹی رامل راو نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت نے گریٹر حیدرباد اور اسلام تعمیر کی جانے والے ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیر کاموں کے لیے چھ سو کروڑ روپے منصور کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ حکومت گریٹر حیدرباد میں ایک لاکھ ڈبل بیڈروم اور ریاست بھر میں ڈھائی لاکھ مکانات تعمیر کرنے میں سنچیدہ ہے اس کے دید آج چھ سو کروڑ روپے کی منصوری دی حیدرباد پولیس نے شہر میں سرکرک کی وارداتوں میں ملویز دو سارکوں کو گرفتار کر لیا ہے دونوں ملزمان کو سی پی انجنی کمار نے میڈیا کے روبرو پیش کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے سی پی نے بتایا کہ منگل کے رہنے والا وینود اور اس کا دوست راجش مل کر شہر کے مختلف علاقوں میں سرکے کی وارداتیں انجام دیا کرتے تھے وینود جو انجینئرنگ کا طالبین میں اور انجینئرنگ میں ناکام ہونے کے بعد پرتعیش زندگی گزارنے کے مقصد سے بہ آسانی سے پیسہ کمانے چوری کا راستہ اختیار کیا تھا اس کے قلاب پہلے چالیس مقدمات درچ ہیں وہ پی ڈی ایکٹ کے تین بار جیل بھی جا چکا ہے روان سال جنوری میں جیل سے ریا ہونے والے وینود نے پھر آٹھ چوریوں کا ارتکاب کیا ہے سی پی نے کہا کہ اس پر ایک بار پھر پی ڈی ایکٹ درچ کیا جائے گا ملزمان کے قبضے سے پینتیس تولے تلائی زیورات پچیس ہزار روپے نقدر رقم کو ضبط کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کے تنصیب کے معاملے میں شہر ایدراباد دنیا میں سونویں نمبر پر ہیں اس سال اکٹوبر میں سات ہزار سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے سی پی کے مطابق شہر میں اب تک تین کرو سی 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 ٹی وی کیمرے لگائے جا چکے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ شہر میں جرائم پر خوابو پانے میں محکومہ پولیس کا رول انتہائی اہم ہے نمشکر آج ہیدراباد سیٹی پولیس کا سپورٹس کے طرف سے ہاؤس بگلری ہاؤس بریک کا ایک گینڈ 3 میمبر گینڈ اس کا ڈیٹیکشن ہوا اور اس میں دو لوگوں کی گرفتاری ہوئی یہ لوگ اپنے سپیشلائز ٹول سے ڈور بریک کر کے دھر کے اندر داخل ہو کر چوری کرتے تھے اور ابھی تک ان کے پاس سے 35 تولاز گولڈ جس کا رفلی قیمت سیونٹی لیک 50,000 روٹیز ہے اور اس کے علاوہ 1,25,000 کیش total 18,75,000 رفلی کا پروپرٹی اور کیش برامت ہوا اس اپنیشن میں جو گینڈ لیڈر ہے نیناوت ویلوت کمار ایلیس اکلیش کمار ایج 25 یہ کار ٹرائیور کا کام کرتا ہے ریسیڈنٹ آف بالا جی نگر مالاپور ویلیج بالاپور اور اوریجنلی آمنگل کرہنے والا ہے بیٹیک ڈروپ آؤٹ ابراہیم پٹنم کے ایک پرائیویٹ کالیج سے اور ابھی تک اس کے اوپر 49 کرمینل کیسے ہیں اس کے علاوہ دوسرا گینگ میمبر کٹر آوٹ راجیش ایج 25 آٹو ڈرائیور سہید آباد ہیدر آباد کا رہنے والا ہے اور جو تیسرا گینگ میمبر ہے شکیل ریسیڈنٹ آف مغلپورا جس کے اوپر ایک پیچا ایکٹ بھی ہے وہ ابھی تک ایکسکونڈنگ ہے 2020 میں ابھی تک شارمینار آڈی بٹلا میر پیٹ ایلوی نگر بالاپور ان سب پولیس ٹیشن میں اس کے اوپر لگبک آٹھ کیسے ہیں اور ایک انٹریسٹنگ بات اس کے اوپر یہ ہے کہ 2014 سے 2019 تک اس کے اوپر تین بار پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ پیٹی ایکٹ لگایا گیا دو بار 2015 اور 2019 میں ہیدر آباد پولیس کی طرف سے اور ایک بار 2017 میں کمیشنر پولیس ہیدر آباد انجنی کمار نے کہا ہے کہ ملاسیمت سے جوڑنا بھی ہیدر آباد سٹی پولیس کا ایک قدم ہے جس کے ذریعے بڑی کمپنیوں سے بے روزگار نوجوانوں کو جوڑا گیا ہے انجنی کمار نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ملازمت حاصل کرنے کے سلسلے میں بارہ ہزار سے زیاد نوجوانوں کی مدد کی گئی انہوں نے نوجوانوں سے خواہش کی کہ ان کے علاقے میں ملازمت فرام کرنے کے زمن میں رہنمائی کرنے والی بس کے آنے پر پولیس کے ساتھ جوڑ جائے گزیستہ چند سالوں سے ہیدر آباد سٹی پولیس مہین چلا رہی ہے جس کو جاپ کنیک کا نام دیا گیا ہے اس پروگرام کے ذریعے بیروزگار نوجوانوں کو کمپنیوں سے جوڑا جاتا ہے جہاں ملازمتیں ہوتی ہیں ہر ماہ پولیس کے جانے جاپ کنیک بس ہر زون جیسے ایسٹ ویسٹ نورٹ ساؤت اور سنٹرل زون میں بھیجی جاتی ہے انہوں نے کہا ہم سو سے زیاد کمپنیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو تمام بڑی اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ہم ان کے پاس خالی ملازمتوں کی تفصیلات کا شہر ہیدر آباد کے مقامین و جوانوں سے موزنہ کرتے ہیں اس جاپ کنیک کے ذریعے بارہ ہزار سے زائد لڑکے اور لڑکیوں کو ملازمت فرام کی گئی متحدہ اندر پردیش کے سابق وزیر و تلنگانہ کانگریس لیڈر ڈی سریدھر بابو کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر کے ذریعے اس بات کی توسیق کی انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کا سیکیوریٹی اہلکار ایس سری نباز کوویڈ نائنٹین سے مضبط پائے گئے انہوں نے کہا کہ وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں اور فی الحال خینندینا میں ہے سری نباز بھی الگ تھلگ ہو گیا ہے سابق وزیر نے ان سے حالیہ دنوں میں ملاقات کرنے والے تمام افراد سے خواہش کی کہ وہ اپنا معاینہ کروانے ہیں اور پروٹوکول پر عمل کرے واضح ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران تلنگانہ میں بعض عوامی شخصیات بھی اس وائرس سے متاثر ہوئی ہیں کانگریس رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے ایل بی نگر زونل کمیشنر آفیس کے سامنے سیکرو کارکنوں کے ساتھ دھرنا دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی جانب سے سہلاب سے متاثر افراد کو دیے جانے والے دس ہزار روپے میں بڑے پیمانے پر دھاند لیاں ہوئی ہیں انہوں نے زونل کمیشنر ایل بی نگر سے شخصی طور پر ملاقات کرتے ہوئے اس بات کی شکایت کی کہ ان کے حلقے میں تقسیم کی گئی رقم کا پچاس فیصد ٹی آر ایس کارکنوں میں تقسیم کر دی انہوں نے اس بات کی تفصیلات زونل کمیشنر کو پیش کرتے ہوئے بتایا کہ جی ایجنسی اہتدار صرف آدھار کارٹ دیکھتے ہوئے دس ہزار روپے تقسیم کر دی ہے سب سے ٹی آر ایس کارٹ دیکھتے ہوئے سب سے ٹی آر ایس کارٹ دیکھتے ہوئے موسیقی 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 کیونہ کیونہ نہیں نلاحت کیونہ چین یini نی تلنگانہ میں کرونا سے متاثرہ خاتون نے تین بچوں کو جنم دیا یہ واقعہ نظم آباد کے سرکاری اسپتال میں پیش آیا اس خاتون کو 20 اکٹوبر کو اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا اور اس کو کرونا کا علاج کیا جا رہا تھا ڈاکٹر پرتیمہ راہ جی جی ایچ سپری ڈینٹر نے کہا کہ خاتون کے بچوں کو بچانے کے لیے سرجری کرنی پڑی گزیستہ روز گینکولوجی شعبے کے ڈاکٹرز نے کوویٹ کے تمام احتیاطی اقدامات کے ساتھ اس کی سرجری کی اس خاتون نے تین بچوں کو جنم دیا جن میں ایک لڑکی اور دو لڑکے ہیں یہ بچے محفوظ ہیں اور کرونا سے منفی پائے گئے بعد ازاں خاتون بھی کرونا سے منفی پائے گئیں تلنگانہ خانون ساس کونسل کی رکن قویتہ نے کوویٹ سے متاثرہ خاتون کی زجگی پر سرکاری اسپتال نظام آباد کے میڈیکل اور سپر سٹاف کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اسپتال کے سٹاف پر فقر ہیں قویتہ جو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کیجند شکرور کے دختر اور تلنگانہ جاگروتی تنظیم کی صدر بھی ہیں اس اسپتال میں کوویٹ سے متاثرہ خاتون کے تین بچوں کو جنم دینے کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اسپتال کے سٹاف کے تعاون پر فقر کا اظہار کیا انہوں نے اس خاتون کے نوزائدہ بچوں اور اسپتال سٹاف کی تصویر بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پوسٹ کی پنچہ اتراج کے وزیر ایڈیا کر روہ نے کہا کہ سی ایم کے سی آر کسانوں کی فلاح وہ بیبوت کے مقصد سے اناج اور کپاس کے قریداری کو یقینی بنا رہے ہیں وزیر ایڈیا کر روہ زیرہ جنگان کے دیواروں پلہ منڈل کے دیہات سنگارا جوپلی میں اناج کے قریداری سنٹر کا افتدہ انجام دیا ریاست نہیں ہے جو کسانوں سے اناج قریدے انہوں نے کہا کہ زلے میں ایک اشارہ پچاس لاکھ اکر رخوے میں تین اشارہ ستن لاکھ میٹرک ٹن اناج کی فصل کاش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پلکورتی حلقے کے تمام علاقہ میں قریداری سنٹر قائم کیے گئے ہیں انہوں نے حکام کو نرملا اور کوڈا کنڈالا میں اناج کے قریداری کرنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے کسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے میں پریشان نہ ہو حکومت آخری بیچ تک قریدے کی انہوں نے کہا کہ سی ایم کے سی آر کی کسان فلاح سوچ کے نتیجے میں ریاست میں لیتوئی دکھا کی تعمیر کی شروعات ہوئی اور ملک کی کسی بھی ریاست میں یہ نہیں ہے اس موقع پر مقارمی عوامی نمائندوں عہدداروں کے علاوہ دگر بھی موجود تھے چاہلا ماندھی دینڈا راجکیاں سوچکونی دینڈا نیزام بادلہ بازتر میں سرنبیاں ملک کوئی ایب باندھی اوٹل اینا موقع مانتریگار وآلان کود یٹ جیائیال لاندھی نیم نائیال دیسکشن جیس تنوڑ وآلان کود ریٹ بھیلس تاؤاؤن مونا منا کڑکنل میٹنگیلے چپیا دینڈ لگوڑ منا عردن جیسکو موقع ماندھی دینڈا مہاندھی دینڈا مین کڑکنل موسیقی 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 SRA نس موسیقی موسیقی تیلگو فلموں کے مشہور ایکٹر وہ جنرل سینر پارٹی کے صدر پونکلیان جو کرونا کے وقت سے اپنے فارم ہاؤس میں رہ رہے تھے وہ فارم ہاؤس سے باہر نظر آ رہے ہیں پونکلیان جمعی رات کی صبح ہیدرباد کے میٹرو ٹرین میں سفر کرتے دکھائی دیئے پونکلیان نے مادہ پور میٹرو اسٹریشن سے میاپور تک کا سفر دیکھیا بتا چاہ رہا کہ پونکلیان اپنے آنے والی فلم وکیل صاحب کی شوٹنگ کے لیے میاپور گئے تھے انہوں نے می کام مسافر کی طرح چیک ان عمل اور داخلے کے طریقے کار پر عمل کیا اس موقع پر پونکلیان نے ساتھی مسافروں سے بات چیت بھی کی پون نے ٹرین میں سفر کے دوران ایک کسان سے بات کرتے ہوئے سہلاب متاثرہ فصلوں اور موجودہ صورتحال کے بارے میں دریافت کیا جس پر کسان ایس ستیہ نارائنہ نے کہا کہ ہالیہ بارشوں سے زراعت کو بری طرح نقصان پہنچا ہے پونکلیان کے ہمراہ ہدایت کال راجو کے علاوہ دگر بھی موجود تھے دنیا بھر میں کرونا وارس کا خیر جاری ہے جہاں کئی ملکوں میں کیسے میں کمی آئی ہے وہیں کئی ممالک میں مولک بابا کی دوسری لہر دیکھی جا رہی ہے یورپ کے کئی ممالک نے دوسری لہر کے پیش نظر اپنے ملکوں میں دوبارہ لاکڈون نافذ کر دیا ہے اور کئی ممالک لاکڈون نافذ کرنے سنجید کی سے غور کر رہے ہیں سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں امریکہ پہلے ہندوستان دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے امریکہ میں ایک دن میں کرونا کے ایک لاکھ سے زیادہ کیسے سامنے آئے ہیں جو کہ ایک دن میں آئے مصبیت معاملات میں سب سے زیادہ ہیں انتاظر معاملوں کے بعد سوپر پاور امریکہ میں متاثرین کی مجموعی تعداد چون والیس چورین نو لاکھ تک پہنچ گئی ہے ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے معاملات مسلسل دس دن تک پچاس ہزار سے نیچے رہنے کے بعد چومیرات کو ایک بار پھر متاثرہ افراد کی تعدادیں اداد و شمار کو عبور کر لیا اس کی سب سے بڑی وجہ دہلی کریلا سمیت کچھ ریاستوں میں انفیکشن میں تیزی ہیں گزیس سے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پھر میں پچاس ہزار دو سو نو نئے کیسے ریپورٹ ہوئے تلنگارہ میں کوویڈ نائنٹین کے مصبیت معاملات میں اضافہ جاری ہے کیونکہ ریاست میں نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ پینتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیں گے آئین ایل چینل خدا حافظ موسیقی